آئین ایس نیوز میں آپ سب کے استقبال ہے آئین ایسر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر مومبئی ایکسپریس وے کنٹرول روم کے عددانوں نے بتایا کہ دن بھر ایکسپریس وے کے بورڈ گھارٹ سیکشن میں بنیادی طور پر ٹرافک رکاوٹوں کی اطلاع ملی اوخات میں گھارٹ سیکشن میں سست رفتار گاریوں کی لمبی خطانے لگ جاتی ہیں جمعے سے شروع ہونے والے طویل ویکنڈ کے علاوہ گوڈ فرائیڈے کی وجہ سے امبیٹ کر جہنتی اور مہاویر جہنتی کی وجہ سے جمعیرات کو بھی بہت سے لوگوں کی چھٹی تھی پونے ڈیویزن کے سپریڈنٹنٹ آف پولیس سنجے جادھو نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ طویل ویکنڈ ٹرافک کی مقدار میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اس بار ویکنڈ کے علاوہ دو دن زیادہ لوگوں کے سفر کے ساتھ ٹرافک کے زیادہ حجم کا باعث بنے گرمیوں میں بھی عام طور پر لوگوں کی زیادہ تعداد سفر کرتے نظر آتی ہے ان تمام عوامل کو ملا کر جمعیرات کو معمول سے زیادہ ٹرافک دیکھنے میں آئی اور مسافر جمعہ ہفتہ اور اتوار کو ایسی ہی صورتحال کی توقع کر سکتے ہیں صورتحال سے پہلے ہم نے زمین پر اضافی نے فری تائینات کر دی تھی کچھ جگہوں پر ہم نے موجودہ رکاوٹوں کو صاف کرنے کے لیے ایک مقام پر ٹرافک روک دی ہم ٹرافک کی روانی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں حکام نے بتائی کہ پرانی پونے ممبئی ہائیوے پر بھی معمول سے زیادہ ٹرافک کی اطلاع ملی ہے پونے اور ممبئی کے درمیان نیشنل ہائیوے 48 کے حصے کو پرانی پونے ممبئی ہائیوے کہا چاہتا ہے اس سال کی پہلی ساماہی میں ہندرباد میں جہداد کی قیمتوں میں سات فیصد اضافہ دیکھنے کے ساتھ ریاستی دارالحکومت میں جہدادوں کی اوسط شرع اب چھ ہزار روپے فی مربع فٹ سے زیادہ ہے جسے یہ ملک کا دوسرا سب سے مہنگا بازار بن گیا ہے آن لائن ریال اسٹیٹ کمپنی کے مطابق ملک کے آٹھ اہم رہائشی بازاروں میں جہداد کی قیمت ممبئی میں سب سے زیادہ نو ہزار آٹھ سو روپے سے دس ہزار روپے فی مربع فٹ ہے اس کے بعد ہیدر آباد چھ ہزار سے چھ ہزار دو سو روپے فی مربع فٹ اور چننائی میں پانچ ہزار سات سو روپے سے پانچ ہزار نو سو روپے فی مربع فٹ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گھروں کی فروخت میں کمی کے درمیان ہیدر آباد میں قیمتوں میں اضافہ جاری رہا جبکہ کیو ون دو ہزار باویس کے دوران گزیستہ سال اس کی اسی مدت کے مقابلے میں نئی سپلائی میں بیانو فیصد اضافہ ہوا شہر میں رہائشی فروخت میں اس مدت میں پندرہ فیصد کمی دیکھی گئی تاہم سا ماہی کی بنیاد پر فروخت میں تیرپن فیصد اضافہ ہوا ہیدر آباد میں پہلی سا ماہی میں کل چھ ہزار پانچ سو چھپن یونٹس فروخت ہوئے تھے جبکہ تین ماہ کی مدت کے دوران چودہ ہزار پانچ سو بہتر نئے مکانات کا آغاز کیا گیا تھا ایک ایسے شہر سے جو زیادہ عرصے پہلے بہترین انونٹری پروفائل نہیں رکھتا تھا ہیدر آباد اب انونٹری کے بہت بڑے سٹوک کی طرف دیکھا جا رہا ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے انونٹری ہیدر آباد میں ریال اسٹیٹ ڈیولپرز کو بہتر ہزار چھس سو اکاون یونٹس پر مشتمل غیر فروخت شدہ سٹوک کو فروخت کرنے میں اندازہ بیانیز ماہ لگیں گے گزیستہ سال اسی مدد میں ہیدر آباد میں انونٹری آور ہینک پچیس ماہ رہی خزانہ کی وزارت خزانہ نے بودھ کے روز دیاست میں فیر سرویس ایکسائز ممنوع اور جنگلات کے محکموں میں تین ہزار تین سو چونتیس ملازمتوں کی آسامیوں کے لیے نوکری کی نوٹفیکشن کا اعلان کیا نوٹفیکشن کے ذریعے اعلان کردہ ملازمت مارچ میں قانون ساز اسمبلی میں چیف ملسک کے جندر شکر راہ کے ذریعے اعلان کردہ اسی ہزار چونتیس ملازمتوں کے علاوہ ہیں اعلان کے بعد تیس ہزار چارسو اور تیرپن ملازمتوں کو پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے پرنسپل سیکریٹری فائنائنس دپارٹمنٹ کے رام کرشن راہ نے اس سال میں الگ جیو جاری کیا حدرباب جمعیرات سے موسم کرما کے موجودہ حالات سے کچھ جھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے انڈیا میٹرولوجیکل دپارٹمنٹ کی پیشن گوئی کے مطابق مغربی وہ دھربہ سے جنوبی اندرونی کرنا ٹک تک گرد کا سلسلہ اب مغربی وہ دھربہ سے شمالی اندرونی کرنا ٹک تک مرٹوارہ کے اس بار سمندر کی سطح سے 0.9 کلومیٹر بلندی پر ہیں حدرباب میں اگلے چار دنوں تک آسمان جزوی طور پر عبرالود رہے گا شام یا رات کے وقت گرد چمک کے بادل بننے کا امکان ہے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت بہتر ٹیب 49 ڈگری سلسل اور 25 ڈگری سلسل کے قریب رہنے کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کی نگرانی نے کہا دیلنگانہ سٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائیٹی کے مطابق جمرات کو شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بلہ گڑا میں 49.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ راجندر نگر میں سب سے کم درجہ حرارت 21.2 ڈگری سلسل ریکارڈ کیا گیا فوٹ کارپریشن آف انڈیا کو چامل کی فرامی میں مبینہ بے زابطہ گیوں پر گورنر تمل سہیز سوندر اور راجندر سے ملاقات کی کہ ایک دن بعد ریاستی کانگریز کے سربڑا اے ریونت ریڈی نے جمعیرات کو مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا اور اس معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا یہ مرکزی وزیر کو ایک کھلے قط میں ریونت ریڈی نے خریدی کاری گھوٹالا میں سی ایم کے جندر شکر رہو اور ان کے آدمیوں کے رول کی تحقیقات کا مطالبہ کیا انہوں نے الزام لگایا کہ دھان کی قریداری اور ایف سی آئی کو کسٹم ملنگ رائز سی ایم آر کی فرامی میں ریاستی کمت کی جانب سے بڑے پیمانے پر بے زابطہ گیاں کی گئی ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ ایف سی آئی کے عدداروں نے ریاست بھر میں بے زابطہ گیاں پائی ہیں جس میں کل مقدار کا تیس فیصد حصہ شامل ہے گورنر کو پیش کی گئی میمورینڈم میں کانگریس نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے ان الزامات کا حوالہ دیا تھا کہ گزشتہ دو قریب سیزن میں آٹھ لاک ٹن سے زیادہ کی خریداری ایف سی آئی کے حوالے نہیں کی گئی تھی خط میں ریونت نے مرکزی وزیر سے پوچھا کہ مرکز اس معاملے میں کوئی کاروائی کیوں نہیں کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر اپنی واپس تکی ثابت کریں ریون نے اس گھوٹالے کی سی بی آئی جانچ کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے مرکزی وزیر سے مطالبہ کیا کہ دوہزار چودہ سے اب تک کی گئی تمام سی ایم آر مختص کی تحقیقات کی جائیں اور رائز میل سے ان کی ملوں پر قبضہ کرنے کے بعد عوام کے پیسے کی وصولی کی جائے انہوں نے کہا کہ اس کام میں ملویس ٹی آر ایس خیدین کے خلاف فوجداری مخدمات درج کیے جائیں فیل حال کے لیے قبرنامہ اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بل آئیکن بھی دبالیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچیں